موسیقی ریجنل پولیس آفیسر شارک کامال صدیقی نے ڈسٹرک پولیس آفیس میں جدید کمپیوٹرائز ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا جس میں شہیوں کو ڈرائیونگ لیسنس بنوانے کے لیے ایک ہی چھاتلے سہولیات میسر ہوں گے پیسلاباد میں گیر کانونی طریقے سے بنایش رانے والی ہاؤسنگ کولونیا کرپشن کی نظر مسلم لیگ نون کے ڈیپٹی میر شیخ یوسف کی ہاؤسنگ کولونیا بھی کرپشن میں سرے پہلیس تھے لاہور چونگ ٹرینی کالج لاہور میں فرس بیسک ریکروٹ کورس ریپ ریفک اسسٹنٹ کی پاسک آؤٹ پریڈ انتالیس افتوں پر مشتمل کورس کا آخاز نو چولائی دو ہسار اٹھارا کو ہوا تھا آج ہی پنجاب کی پاسک آؤٹ پریڈ میں بطورے مہوانے خصوصی شرکت چنیوٹ میں بھوانہ کے علاقے کلر تاش نگر میں فائرنگ سے دو افراد قتل امجد ساتھیوں کے ہمراہ سائمہ نامی لڑکی کو اقبا کرنے آیا کیا ہاتھا پائی ہو گئی پولیس موقع پر موجود ہے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں جبکہ لاشے پوسٹ مارڈم کے لیے اسپطال منتقل کر دی گئی شکرگھڑ کسبہ سکھو جک میں گورنمنٹ پریمری گرل سکول میں پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے نارے ہوا ہو گئے تعلیم حاصل کرنے والے بچے بجائے سکول پڑھنے کے سکول کے باہر کڑی دوپ میں گھاس بغیرہ کاٹنے پر مجبور حالہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیر پانے وال پولیو کے کترے پھلانے والی ٹیم کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا پولیو ٹیم زفنی حالت میں دسٹرک اسپطال پہنچ گئی دسٹرک اسپطال میں کتے کاٹنے کی ویکسین ہی نہیں ہے ڈاکٹرز ہرکال پر ہیں پولیو ٹیم کی دھوہائی کسی نے ایک نہ سنی ڈیپارپور حجرہ شاہ مکی میں بیوی بچوں کو مکان پوک کرنے سے انکار کرنا مہنگا پڑھ گیا شراب کے نشے میں دھوت خامت کا ساکیوں سمیت اپنی ہی فیملی پر حملہ لاجی تھانے دار تارک نے رشوت لے کر الٹا مظموم بیوی اور بچوں پر مقدمہ درج کروا گیا اسلام علیکم روائل نیوز کے ڈسٹرک بلیٹن کے ساتھ میں ہوں مہنور لیتی اور میں ہوں محسن راجبود بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ساہی وال سے آپ کو بتائیں کہ ریجنل پولیس آفیسر شارک کمال صدیقی نے ڈسٹرک پولیس آفیس میں جدید کمپیوٹرائز ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر کا احتتاق کر دیا ہے جس میں شہریوں کو ڈرائیونگ لیسنس بنوانے کے لیے ایک ہی چاہتا لیے سہولیات مویسر ہوں کے ساہی وال میں مینویل ڈرائیونگ ٹیسٹ کی بجائے کمپیوٹر کے ذریعے امیدواروں کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور ڈرائیونگ لیسنس کے لیے فائلیں بھی مفت فرہم کی جائیں گی جس سے شہریوں کو ساہولیات کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی بچت ہوگی ڈی پی آفیس پہنچنے پر آر پیو شارک کمال صدیقی صاحب کا ڈی پیو ساہی وال محمد علی زیہ ایس پی نویسٹیگیشن شاہیدہ نورین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا پولیس کے چاکو چابان دستے نے ان کو سلامی پیش کی اور پولیس بینڈ کی طرف سے دھنے بھی بجا کر ان کا استقبال کیا گیا سرگودہ سکھ آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں انسپیکٹر جنرلہ پولیس پنچاب لاہور کیپٹنر عارف نواز کے خصوصے ہدایت کی روشنی میں ڈسٹیک پولیس آفیسر سرگودہ حسن مشتاق سخیرہ نے زلہ سرگودہ کے زلہ بھار کے ایس ڈی پیوز اور ایس اچوز سے زکاولہ شہید پولیس لائن میں ایک میٹنگ کے میٹنگ میں ڈی پیو سرگودہ نے ایسٹر گوڈ فرائیڈی اور شب برات پر بہترین سیکیورٹی انتظامات کرنے پر تمام ایس ڈی پیوز اور ایس اچوز کو شاباج دی اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی طرف سے جاری کردہ ہدایت سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لئے خصوصی اقدامات کریں اور ان کی جائداد کی کرکی اور ان کو پناہ دینے والوں کے خلاب با مطابق قانونی کا روائی کریں پتنگ بازی کے خلاب مہم تیز کریں نیشنل ایکشن پلین کے تحت سرچ آپریشن باقاعدہ منصوبہ مندی کے ساتھ کیا جائیں تاکہ با مقصد ریزلٹ ملیں ناجائز قبضہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپنے طور پر حل کریں اور کسی بھی سنگین معاملہ میں اپنے سینئر آفیسر سے رہنمائی حاصل کریں سنگین وقوعہ ہونے کی صورت میں فوری مجھے اطلاع دیں اپنے اپنے ایریا میں موجودہ تعلیمی اداروں بینکوں اور آہم مارکیڑ سرافہ باداروں کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دیں حکری پہرہ کا نظام شروع کیا جائے اس سلسلہ میں ریجسٹر مرتب کروائیں تھانے کا ریکارڈ مکمل کیا جائے جو دورانے ویزر چیک کیا جائے گا آگے بڑھیں اور فیصلہ بات سے آپ کو اہم خبر سے آگا کریں جہاں غیر قانونی طریقے سے بنائی جانے والی ہاؤسنگ کالونیا کرپشن کی نظر ہو گئی مسلم نوم کے ڈیپ ٹیم یہ شیخ یوسف کی ہاؤسنگ کالونیا بھی کرپشن میں سرے فیرس ہیں فیصلہ بات سے آپ کو اہم خبر سے آگا کیا جا رہا ہے جہاں غیر قانونی طریقے سے بنائی جانے والی ہاؤسنگ کالونیا کرپشن کی نظر مسلم لیگ نوم کے ڈیپ ٹیم میئر شیخ یوسف کی ہاؤسنگ کالونیا بھی کرپشن کی نظر میں سرے فیرس تھے ہیں اس پر مزید تفصیلات جانے گے بیروچی فیصلہ بات رانہ نائم سے رانہ نائم تفصیلات سے آگاہ کی جگہ غیر قانونی طریقہ سے بنائی جانے والی ہاؤسنگ کالونیا کرپشن کی نظر ہو گئی ہیں آجی دیکھیں فیصلہ بات میں ہاؤسنگ کالونیوں میں بڑے پیمانے پاس بے ذاپکیاں اور کیپٹن کا بڑا ہاتھ ہے فیصلہ بات میں بنائی جانے والی ہاؤسنگ کالونیا اس کی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے محکمہ ایپ ڈیئے کی ملی بگر سے تمیر ہونے والی کالونیاں جو بغیر ایل او سی کے تمیر کی جا رہی ہیں جس سے گورنمنٹ کو حکومت کو کروڑ پیگر ٹھیکہ لگایا جا رہا ہے دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو جانب تر کالونیاں جو ہے یہاں کے جو بٹی میر ہے فیصلہ باد شیخ یوسف جن کا تعلق پاکستان مسلم نون سے ہے ان کی کالونیاں جو ہے مکمل طور پر نہ تو ان میں کچھ بنیادی سہودے ہیں جس میں نہ سکول ہے نہ کچھ کبستان کی جگہ ہے اس میں تقریباً جو دائی تقریباً جائی مادے پانتی ہے یہ جگہ ان کالونیاں میں وہ بھی فروخت کر لی گئی ہے جس کی بنیادی بھائی سے جو رہیشی جلنے یہ کالونیاں خریدی ہیں یہ پلاڑ کری دے ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہے دوسری جانب میں یہ پتا جلوں آپ کو کے سہسرا پاڑ میں تقریباً شاہگڑوں کی تعداد میں جو کالونیاں بنائی گئی ہیں وہ ایموڈیا کی ملی بھگر سے وہ جو اینوڈی کے بغیار جو کالونیاں تمیار کی جارہی ہیں ان سے جو یہ پتا جاتا ہے کہ جو تیکس بغیرہ یا ان کے جو اینوڈی بغیرہ وہ نہیں ہی دیے جاتے اور کالونیاں کی تمیار جو شروع ہو چکے بلکہ کالونیاں تو ایسی ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں لیکن ان کا جو اینوڈی ہے وہ ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں لیاں سے اور میری بھگر سے یہ کالونیاں جہا رہی ہیں جس میں زیادہ تک کالونیاں وہ تقریباً جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو شیخ یوسیح جو جبی میر فیسر آباد مسلمی قموم کی جانب سے ان کی کالونیاں جہاں ان کو ایک مرد آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہمارے گوھر پنجاب ہے شرور ان کے ساتھ ان کا جو ہے یعنی کہ وہ پانچنٹی ہے ان کالونیاں میں تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فیسر آباد میں جو بنائی جانے والی کالونیاں اس میں طبیباً کریپشن کا بڑا انصر پاہ جاتا ہے اور ہم حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کالونیاں کے خلاف فوری کاروائی کی جائے اور ایم ڈی اے کے جانب سے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی بہت شکریہ اور انہیم تفصیلات سے اگاہ کرنے کا سمندری میں آوارہ جنوروں نے شہریوں کی زنگی اجیریں بنا دی ہے روز کسی نہ کسی کو ڈک کر روڈ ہاتھ ساتھ اور روڈ کے سنٹر میں مزے سے بیٹ جانا ان کا روز کا معمول بن چکا ہے مزید جانتے ہیں سمندری نمائندہ پر اکرانہ سے جی پر اکرانہ آگاہ کیجئے گا کیا حالہ دماغ کے جی بلکل سمندری میں جو ہے آوارہ جنوروں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مین روڈ پر آوارہ چلتے بھیجتے یہ جانور ٹریفک ہاتھ ساتھ ٹریفک کو بلوک کرنے میں اور شہریوں کو نقصان بچانے میں اپنا بڑا اہم کردار دا کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آوارہ جانور ہیں یہ سرکوں پر گرین بیٹس کے اوپر بیٹ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا درپیش ہے لیکن مطلقہ انتظامیہ کی جانب سے ان آوارہ جانوروں کو طلب کرنے کے لئے کوئی بھی ایسا اقدامات نہیں اٹھایا گیا اور جو اہلیانے سمندری ہیں انہوں نے مطلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان جو آوارہ جانوریں ان کے خلاف فوری جو ہے کاروائی عمل میں لائی جائے جی بہت شکریہ تمام طرح دفصیلات سے آگاہ کرنے کا آگے بڑھیں اور رکھ کرتے ہیں دیپالپور کا جہاں دیپالپور میں ملکی حالات میں حالیہ بارشوں اور ممکنہ سیلائب کے پیش نظر ریسکیو اور دیگر اداروں کی جانت سے ایکسرسائز کی گئی ایکسرسائز کا مقصد انسانی جانو مال کی حفاظت کے لیے اداروں کی کارکردگی کو جانچنا تھا دیپالپور میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے ذہر احتمام ایکسرسائز ٹریفک کلالز کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ریسکیو آفیسر زفر اقبال کے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر مریم خان اور دیگر افسران نے شرکت کی ہے ٹریننگ میں ملکی حالات میں حالیہ بارشوں اور ممکنہ سیلائب کے پیش نظر ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو اور دیگر اداروں کی جانب سے ریسکیو اہلکاروں کو ایکسرسائز ٹریننگ دی گئی ایکسرسائز کا مقصد انسانی جانو مال کی حفاظت کے لیے اداروں کی کارکردگی کو جانچ نہ تھا اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں بڑھتی جائے کی تمام ریسکیو اہلکاروں کو ایکسرسائز دینے سے ان کا تمام تر مسائل سے عوام کو نکالنے کی صلاحیت سے روشناس کرنا ہے بورے والا کے نواہی گاؤں پانچ سو پانچ گندم کی فصل میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے مالیت کی چھے ایکڑ گندم جل کر راکھ ہو گئی آگ مبہین آتوں پر بجلی کی تاروں پر بڑے مومی کاغذات پھنس جانے سے لگی ہے نواہی گاؤں پانچ سو پانچ ای بی کے رہائشی زمیندار عبد المجید ولد محمد علی آرائی نے چھے ایکڑ گندم لگائی تھی کہ اچانک گندم کی فصل میں آگ لگ گئی جبکہ فائر بی گیٹ کا عاملہ بھی اختلاہ ملنے پر موقع پر پہنچ گیا جس نے کافی تگدوں کے بعد آگ پر کابو پا لیا زمیندار عبد المجید اور دیکھر اہلِ علاقہ نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ گندم کے کھیر کے قریب ہی فیکٹری رائس گراؤنڈ میں بڑے مومی کاغذات پھیلا کر بعد میں انہیں اکٹھا کرنے کا کام بھی ہو رہا ہے مقامی عوامی اور سماجی حلقوں نے عالی حکام سے صورتحال کا فوری نوٹیس دینے کا مطالبہ کیا ہے اور گندم کی فصل جب پکر تیار ہو جائے تو ان بڑے مومی کاغذات دیکھتے ہیں سرگودہ سے بیرو چیف میا محمد الیاس کس ریپورٹ سرگودہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں پر مجتمل پاکستان ولینٹیر فورس نے کہا ہے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کرنے والی قوت کو موں کی کھانے پڑے گی اسی پر تفصیلہ جانتے ہیں سرگودہ سے بیرو چیف میا محمد الیاس کس ریپورٹ پر محمد محمد ہر دل کی عبار ویوٹ کو اویر کرنا چاہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کیسے پوسٹیو استعمال کرنا اس کو صرف پب جی گیم گیم کھلن کے لیے یا ڈیٹائنمنٹ کے لیے نہیں بلکہ ہم اس کو اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنے پاکستان کے بہتری کے لیے پاکستان کا پوزٹیو امیج دنیا کو دکھانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے سوشل میڈیا کے یوز کے لیے اور ینگ جنیشن کو ویرنس دیریں کے لیے کہ اس کی مصبت سوال سے استعمال کر کے کیسے اپنے اندر سلائیت پیدا کر سکتے اور اس کو یوز کر کے جنیشن سے ڈیل کر سکتے یوز کو یہ بتانا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے پوزٹیو میں چیزوں کو لے کے چلنے کی تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان ہے کیا اور میں پاکستان ہوں پاکستان زندہ ریپورٹ آپ نے چونی آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں انسانی حقوق سمیت افغان مہاشرین کے حقوق اور بین الاقوامی تحفظ کے حوالے کوہر پریس کلب میں ایک روزا ورک شاپ کا احتمام کیا گیا ہے تفصیل جانتے ہیں کوہر سے فرحان بنگش کے سپورٹ پہ بنوری ایڈوکویٹ نے میڈیا کی کردار پر اظہار خیال کیا غیاس دین گلانی میڈم یمنہ نے انسانی سائیکالوجی کے مختلف پہلویوں کا آتا کیا انسانی حقوق سمیت مہاجرین کی حقوق اور پین الاقوامی تحفظ پر بات چیت کی اس حوالے سے اقوام متحدہ کے قوانین پر بھی نظر ڈالی گئی ورکشاب کے اختتام پر تمام شروعکا میں اثنات تقسیم کی گئی میمان خصوصی سلیم الطاف کو شیلڈ بھی پیش کی گئی کی مزفرگر سے آپ کو بتائیں کہ مزفرگر میں بھیس بدل کر ڈیپٹر کمیشنر مزفرگر کا عوامی شکایت پر پاسپورٹ آفس پر چھاپا ڈفتر ٹائم ہونے کے باوچود پاسپورٹ دفتر کے درواز سے بند اور گزار نہ ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر کو اندر مزفرگر ڈاکٹر بیڈیسٹر اہتر شام انور پاسپورٹ آفس پر کے متعلق عوامی اور میڈیا کی شکایات پر اپنے بچوں کے پاسپورٹ بڑھوانے کے بہانے بغیر اپنی شناس ظاہر کی اگرچہ آفس کے اوقات شام پانچ بجے تک ہیں لیکن پونے چار بجے ہی دفتر کا بیرونی گیٹ مکمل بند ملا بار بار دستک دینے پر 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 کپروں میں ملبوس ایک شخص نے گیٹ کھولا لیکن اندر جانے کے اجازت نہ دی اور اگلے روز بارہ بجے سے پہلے آنے کا کہا گیٹ پر نہ کوئی نوٹس آویزہ تھا نہ ہی دیگر معلومات دستیاب تھی مین انٹری گیٹ سے ہی کوئی رسپونس نہ پا کر لوٹ آئے بعد ازا جیپٹی کمیشنر نے اسسسٹن ڈیریکٹر پاسپورٹ کو اپنے دفتر میں تلق کر سخت سرسنیش کی اور پاسپورٹ آفیس کی خدمات اور اوقات کی بابت ریپورٹ جمع کروانے کو کہا یہ بھی معلوم ہوا کہ مزید کار روائی کے لیے پاسپورٹ محکمے کے سینئر افسران سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے انہیں نے بھی پاسپورٹ آفیس متفرگر کی کار کردگی کے حوالے نوٹس کا کہا اور نگانے کا نسان مواسط بنانے کا کہا جائے گا تا کہ کار کردگی میں بہتری لائی جا سکے خبر دیں آپ کو حارون آباد سے جہاں سیئو روائیل نیوز چینل میا خیزر حیات وٹو کا بہاون نگر کی تحصیل حارون آباد کا دورہ حارون حارون آباد میں روائیل ہمیشہ علاقے کے مسائل کو اوجا کرتا رہے گا اس مقبر تمام میڈیا نمائنگان اور میان خیزر حیات وٹو کے احزاز میں آشائیہ بھی دیا گیا خبر دیں آپ کو لودرہ سے سابق ایم پی نے عدالتی بیل سے ملزم چڑھوا کر فرار کروا دیا سیول جچ نے چار نامزد اور پندرہ نامل افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا لہدرہ میں تصیل کے مطابق سیول جچ درجہ اول کیرور پکا شیخ اللہ بخش کے بیلک جر جافر نے تھانہ دھنکوٹ کو دیگے درخواست میں موقف استیار کیا ہے کہ شیخ اللہ بخش سیول جچ درجہ اول کیرور پکا کی عدالت سمینہ بی بنا محمد عباس کیس میں محمد عباس کے دائمی وارنٹ گرفتاری چھوارے ہوئے اس میں گرفتار کر کے لارہا تھا کہ ریاض آباد کے قریب مبینہ طور پر سابق ایم پی زبیر خان بلوش والصدی خان بلوش نے محمد سجاد محمد وقاس اور پندرہ نام معلوم افراد گاڑیوں پر سوار ہو کر آئے اور اسے حد کریوں سمیت چھوڑا کر لے گئے اطلاع پر سیول جج ارجا اول شیخ اللہ بخش نے ملزیمان کے خلاف مقدمے کا انتراج کر کے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے اس سید میں ایسے چھوڑ دھنکوٹ پراز نے بتایا رابطے پر بتایا کہ مقدمے کا انتراج ہو چکا ہے مقدون سید حامد محمد شمس دین گلانی کے تینتیس سالانہ دو روزہ ارس کی تکڑیبات کا آغاز کر دیا گیا ہے ہمارے نمہندی سید موزا حسین کی سپورٹ اوچ شریف مقدوم سید حامد محمد شمس دین گلانی کے تیتیس میں سالانہ دو روزہ ارس کی تکریبات کا آغاز کر دیا گیا ملک بھر سے مرد تین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ارس کی تکریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور محفل نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ سے کیا گیا جس کی سرپرستی پیر مقدوم سید سویل حسن گلانی صاحب نے کی تربار پر چادر چڑھائی گئی اور ارک غلاب سے غصو دیا گیا اس موقع پر مقامی ایس چو کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے کیمرامین صابر حسین بات کرتے ہیں کالی کی منڈی کی جہاں تیاز آنڈھی آنے کی وجہ سے بجلی کے کھنبے گر گئے مگر وابڑہ انتظامress کی غفلت کی وجہ سے بیس گھنٹے گزرنے کے باوجود بجلی کے پول کھڑے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی بھی بحال نہ ہو سکی کالی کی منڈی سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کالے کے منڈی میں جہاں تیز آندھی آنے کی وجہ سے بجلی کے پول گر گئے مگر وافتہ انتظامے کی غفلت کی وجہ سے بیس گھنٹے گزنے کے باوجود پول کھڑے نہ ہونے کے ساتھ بجلی بحال نہ ہو سکے گڑا موڑ اور گردنوہ میں وافتہ لائنوں کے لوس کنیکشن کی سپارکنگ سے مزید چودہ اکڑ گندوں جھل گئی جاتی کسی پر جانتے ہیں گڑا موڑ سے رشید حیدر کی اس فرپورٹ میں اور گردنوہ میں وافتہ کے لوس کنیکشن سے ہونے والی سپارکنگ سے چودہ اکڑ مزید گندوں جھل گئی چاک نمبر چھاسی ویو بی کے مقامی کاشکار ناصر جٹ نے اتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ ان کے کھیتوں سے گزرنے والی بجلی کی لائن میں لگے لوس کنیکٹرز میں سپارکنگ ہوئی اور چنگاریاں نیچے گندوں میں گرنے سے آگ لگ گئی اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ اس جگہ پر اکثر سپارکنگ ہوتی رہتی ہے جس کی اطلاع انہوں نے وافڈائل کاروں کو دی تھی لیکن عمل درامت نہ ہوا مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ پر کابو پایا اور ریسکیوٹی میں اطلاع کے باوجود نہ پہنچیں جبکہ اسی دوران نواہی بستی خیرہ والا میں بھی بجلی کی سپارکنگ سے محمد بشیر رحمانی اور عطا محمد رحمانی کے کھیت میں بھی آگ لگ گئی اور ساتھ اکڑ فصل جل گئی ریسکیوٹی فائر فیکٹر پارٹی نے موقع پر پہنچ کر مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا جبکہ پولیس چوکی گڑھا موڑ کے سب انسپیکٹر محمد عاصف اور ان کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ رشید حیدر رائل نیوز گڑھا موڑ دوسری جانیت سیٹھی دریاء خان کے علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن شراف فروش اشتہاری مجرم اور عدالتی مفروض کو گرفتار کر لیا گیا ڈی پیو بکر شاہستان عدیم کی ہدایت پر جرائم پیش آفرات کی سرکوبی کے لیے زلہ کی مختلف تھاناچات کی طرح سے سرچ آپریشن کی کاروائی عمر میں لائی جا رہی ہے تاکہ ایسے لوگوں پر نظر رکھی جا سکے اور خیر قانونی کام اور ممنوع اشیاء کی خرید و فروخ کو روخا جا سکے اس زمان میں سیٹی دریاخان کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا ایسے چوب ملک اختر بگا کی زیر قیادت جملہ نفری تھانا اور اہلکاران سپیش برانچ اور سیٹی ڈی نے سرچ آپریشن میں حصہ ریا چھاندبین کے دوران اشتہاری مجرم محمد آمین ولد گل محمد خوکر اور عدالتی مفروض فضل عباس ولد غلام شبیر کو گرفتار کر لیا ہے وزیر آباد میں دین اسلام یتیموں ناداروں سے حسن سلوک سے پیش آنے کا دست دیتا ہے الخیمدت فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام یتیم بچوں کے چاریٹی ڈینر میں وزیر آباد کے مخیر حضرات نے سوا تین کروڑ روپے کی اتیاد دے کر نیا ریکارڈ کا امیس کر دی اورپن کیئر پروگرام میں سینکڑوں مردوں خواتین نے شرکت کی اس موقع پر یتیم بچوں کی کفالت کے لیے مچموعی طور پر سوا تین کروڑ روپے کی کٹھے ہوئے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سبائی نائب صلی اللہ علیہ وزیر الخیمدت فاؤنڈیشن جعوید اقبال ڈائریکٹر اورپن کیئر پنچاب جہانگیری سار نے کہا انسانیت کے لیے اپنی خوشیاں گربان کرنا اصل گربانی ہے الخیمدت فاؤنڈیشن عوامی خیمد میں بھرپور حصہ لے کر اپنا فرض حقیقی انداز میں پورا کر رہی ہے اورپن کیئر پروگرام کے ذریعے مخیر حضرات کے تابون سے بے سہارہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور مکمل کفالت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے قبر دیں آپ کو سندھیلیاں والی سے جہاں ایسے چو تھانا عروتی علی اکبر کی جرائم بیشہ ناصر کے خلاف کامیاب کاروائیاں چھوڑی ہیں تین ناجائز اسلحہ لے کر گھومنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ایسے چو تھانا عروتی علی اکبر نے میڈیا کو بتایا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے دن رات کوشہ ہیں جس کے تحت مختلف جگہوں پر کامیاب کاروائیاں کرتے ہوئے نوید حسین اور اجاز قاسم سے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ اور گولیاں برامت کر لیا ہیں ایسے چو اکبر نے کہا کہ ميژڈا ہے موسیقا 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 سلطانیہ سوپر سٹور ڈیرہ غازی خان کال 0342 24 22424 0312 026 3331 موسیقا 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 تحقیق پر مبنی راویوں کے ساتھ موسیقا موسیقا مازی یاد رکھتا حال اور مستقبین پر کڑی نظر کے ساتھ موسیقا 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 صحب اقتدار اور سیاست ریوینیو اور قانون موسیقا موسیقا تاجروں کے حقوق اور ان کا رحافظ موسیقا موسیقا میرے اور آپ کے مسائل کب حل ہوں گے ہم کریں گے بات پروگرام لائیو ویڈ نیم شدیقی شام ہے گولڈن پرل کی طرح جو رہے دیر تک ساتھ گولڈن پرل جو نام ہے روایت کا چالیس سال سے ہر گھر کی زینت کچن ہوت ہاپ اور بلٹ ان اوون الیکٹرک اور گیس ڈبل فنکشن ٹکنالوجی کے ساتھ کینن چلے سالہ سال کارکردگی بے مصال چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپی ہے کتنی خوشیاں پیار رشتوں میں ملک کے بنتی ہے دنیا پوٹینشن نا لے تو یار زندگی کو لے سوا انتہائی کم ورز کے ساتھ بجلی کی زوادست پچت بہترین کارکردگی 99.9% کپر وائر اور لائفٹائم گارٹی کے ساتھ رویل فنس ساتھ ویلکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں شوکردگی اولیاء کرام کے مسارات ہیں جو ہاں پر سالانہ ارس میلہ لگائش آتے ہیں حضرت چانی باد شاہ موزا منگر میں ارس لگایا کیا ہے جس میں جیپٹی گمیشنر جنگ حافظ شوکردن علی نے بھی منطوری دے دی لیکن مقامی انتظامیہ اور سیاسی عمل دخل سے میلہ روک دیا گیا ہے لوگوں نے پلیکارڈ اٹھا کر احتجاجی مساہرہ کیا اس میلہ کو سیاسی میلہ بھیت نہ چڑھایا چاہے میلے کو لگانے کی اجازت ہی چاہے حضرت چانی بادشاہ موزا منگر میں ارس لگایا گیا ہے جس پر دیپٹی کمیشنر جنگ حافظ شوکردن علی نے منطوری دے دی لیکن مقامی انتظامیہ اور سیاسی عمل دخل سے میلہ روک دیا گیا ہے لوگ پلیکارڈ اٹھا کر احتجاجی مساہرہ کرتے رہے کہ اس میلے کو سیاسی میلہ بھیت نہ چڑھایا چاہے چونگ میں ٹریننگ کالیج لاہور ویسک ریکروٹ فرس میک کورس ٹریفک اسسٹنٹ کی پاسنگ اوٹ ریٹ منعقید کی گئی انتالیس ہفتوں پر مشتمل کورس کا خاص نو چلائی دوہ سار اٹھانہ کو ہوا تھا لاہور سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ مختلف اصلاح سے تعلق رکھنے والی پانچ سو اسی اہلکاروں نے تربیت کامیابی حاصل کی ہے تربیت حاصل کرنے والوں اہلکاروں لاہو، راولپنڈی، فیصلہ بات، ملتان، گجرامالا اور سیالکورٹ کے ازلا سے تعلق رکھتے ہیں آجی پنچاب کی پاسنگ اوٹ ریٹ میں بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی چنیور سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں محوانہ کے علاقے کلرتاش نگر میں فائرنگ سے دو افراد قتل ہو گئے امجد ساتھیوں کے ہمراہ سائمہ نامی لڑکی کو اگواہ کرنے آیا پولیس موقع پر موجود ہیں شواہد بھی اکٹھے کیے چاہ رہے ہیں جبکہ لاشی پوسٹ مارڈم کے لیے اسپطال منتقل کر دی گئی ہیں سمریال میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ملکہ والا کی طرف سے جانے والے راستے کھندر کا منصر پیش کرنے لگے ہیں دروازے پر ہر وقت گندہ پانی کھڑا رہتا ہے آنے جانے والی طالبات تیچرز سخت پریشان ہیں سمریال کے علاقے ملکہ والا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کی سرکے عرصہ درہ سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں سکول میں سیوری چیا نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مین دروازے پر ہر وقت پانی جمع رہتا ہے محفل نور کی بہار کا اینکاد صدارت مفتی جمال الدین بغدادی نے کی زلے صدر پاکستان پیپلز پاڈی مظہر علی خان بطورے مہمان خصوصی شریک ہوئے کچھا کوکے نواحی علاقہ بھارہ ایٹ آر میں بانی محفل حاجی بشیر احمد خوکر برادرن کی طرف سے محفل نور کی بہار کا اینکاد کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے کسی تعداد میں افراد شریک ہوئے محفل کی صدارت مفتی جمال الدین بغدادی آپ اسلام فاتھ نے کی جبکہ مہمان گرامی محضر علی خان چوہان میاں عبدالخال قادری مہروی سید تارک عباس غیلانی شامل تھے کھپرو میں حضرت لال شہباز کلندر کے سات سو سٹسویں ارس مبارک کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی کھپرو کے نوجوانوں کے کافلوں کی روان کی شروع ہو چکی ہے اس موقع پر حضرت لال شہباز کلندر کی عقیدت مندوں پر شہریوں کی چانی سے ان پر پھول نشاور کر کے ان کا شامدار استقبال کیا گیا اس موقع پر حضرت لال شہباز کلندر کی عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ ہمیں میلے میں جا کر روحانی سکون حاصل ہوتا ہے سن کی دھرتی اولیاؤں اور بزرگوں کی دھرتی ہے بزرگوں نے ہمیشہ امن پیار اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے ان کے درگاہوں پر جانا ہمارا فرض بنتا ہے شکرگر سے آپ کو عام پبر سے آگاہ کرے جہاں قصبہ سکھو چک میں گورنمنٹ پرائمری گل سکول میں پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کے نارے ہوا ہی ہو گئے تعلیم حاصل کرنے والے بچے بجائے سکول پڑھنے کے سکول کے باہر کڑی دھوپ میں گھاس وغیرہ کٹنے پر مجبور ہیں شکرگر سے آپ کو عام پبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے جہاں سکول کا چوکی دار بچوں کو درا دھمکا کر کام لیتا ہے آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیر تی ایچ کیو کورٹ ادو میں سرکاری عدویات اور ڈریپس کے موبائنہ طور پر پرائیوٹ کلینکس میں استعمال کا انکشاف ہوا ہے ڈریپس پر سرکاری مہر کے ساتھ نوٹ فار سیل بھی لکھا ہوا ہے پوٹیش میں مریض کو لگائش آنے والی ڈریپ پر پنجاب حکومت کی سٹیمپ اور نوٹ فار سیل بھی لکھا ہوا ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھا چاہ سکتا ہے اسپطال سرائے کے مطابق پرائیوٹ کلینک تی ایچ کیو اسپطال کورٹ ادو میں تائیونات سرجن ڈاکٹر شاہد گورمانی کی ملکیت ہے اور اسپطال کی عدویات اور ڈریپس غیر قانونی طور پر چوری کر کے پرائیوٹ کلینک پر فروخت کی جاتی ہیں دوسری جانے سی ای او ہیلز ڈاکٹر رفیق بھٹی کے مطابق معاملے کی تفصیلات سامنے آنے پر واقع کی تحقیقات کی جائیں گی سمڑیال سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں صدھار سوسائٹی سٹالکورٹ کے تیرے احتمام محلہ فضلپور میں انڈرولمنٹ وارک ریلی نکالی گئی ریلی میں صدھار سوسائٹی کے سٹاف محکمہ تعلیم کے افسران بچوں سمین محلہ کمیٹی کے عدداران اور کارپنان بچوں کے والدین کی بھرپور شرکت بھی سامنے آئی ریلی میں شامل بچوں نے پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے تعلیم کے حصول کے لیے نارے بازی بھی کی گئی انڈرولمنٹ ریلی کا مقصد سرکاری سکولوں میں بچوں کی بھرپور داخلے کے لیے عوامی شعور بیدار کرنا تھا فیزگنج رورل ہسپتال سینٹر پاکاچاند سے عوام کو ریلیف نہ مل سکا جبکہ ہسپتال کو دو بجے بند کر دیا جاتا ہے امرجنسی میں ڈاکٹرز اور دیگر عملہ خواہب رہنے لکھا فیزگنج اسپتال میں امرجنسی کی سہولت نہیں مل رہی جبکہ سندھ حکومت اس اسپتال کو پرائیوٹ انجیوریٹی گریٹ ہیل سرویس کے حوالے کیا گیا ہے لیکن عوام کو سہولت نہیں مل رہی کافی روڈ حادثات میں کافی افراد اسپتال سے سہولت نہ ملنے پر امواد کا شکار بھی بن جاتے ہیں اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے ایم پی ساجید بامبن ٹراما سینٹر بنوانے میں رکاوٹ ڈال کر عوام سے صحت کے بنیادی سہولت چھین رہا ہے فیزگنج کی عوام نے سپریم کورٹ آف پاکستان وزیرا سمیم رانفان چیف جسٹس آرمی سٹاف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ٹراما سینٹر بنوا کر عوام کو سہولیات پراہم کروائی چاہیں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں شورکورٹ جی پیو جھنگ حافظ عطاور رحمان کی خصوصی ہدایت پر منیشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں چوکی جلالپور کملانا پولیس نے منیشیات فروش کو چالو بھٹی سمیت گرفتار کر لیا ڈی پیو جھنگ حافظ عطاور رحمان کی خصوصی ہدایت پر منیشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں چوکی جلالپور کملانا پولیس نے منیشیات فروش کو چالو بھٹی سمیت گرفتار کر لیا چونکہ جلالپور کمرانہ پولیس کے انچارچ رانہ سعید نے مخبر کے اطلاع پر بدنامہ زمانہ مہنشیات پروش کیسر سکناک کی نو دوئیم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے بیس لٹر شراب تیس لٹر لہن برامت کر لی ہے اور کاروائی شروع کر دی کلات میں محکمہ صحت کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشہ ہے محکمہ صحت کلات کے ڈی ایچو ڈاکٹر نسیم نے رویل نیو سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا سیول اکتال میں سرجن اور اپریشن ٹھیٹر کو جلد فارل کریں گے سیول ایسپتال کا ٹرانسفارمر جلنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے ڈسٹریک میں عدویات کا کوٹہ انتہائی کم ہے سیول ڈسپنسٹریوں میں عدویات کا مسئلہ سیکیٹری ہیلتھ کو اس بارے میں لیٹر لکھ دیا ہے امید ہے کہ عدویات کا قلیلت کا مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا خبر دیں آپ کو کپرو کی مختیار کار آفیس میں جائز کاموں کے لیے آنے والے لوگ رشوت کا باتار گرم رہنے کی وجہ سے دربدر ہو گئے ہیں اس موقع پر مختیار کار اور آفیس کے ملازمین کے خلاف الزام لگاتے ہوئے بیوہ عورت مسمات صفیہ زوجہ مرہوم احمد جنیجوں نے میڈیا سے بات کر تو ہی کہا کہ میرا شہر مرہوم احمد جنیجوں کی ملکیت میں سے مجھے بیس اکر زر زمین ملی لیکن میرے شہر کے رشترداروں نے زمین نہیں دی جس کے خلاف میں نے کورٹ میں کیس کیا اور میں کیس جیت گئی مجھے بار بار آفیس بلا کر چکر کٹائے جاتے ہیں جو کہ سرسر نا انصافی ہے میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو میری زمین میرے نام کی جائے اور مختیار کار آفیس کے ملازمین کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے سوہاوہ میں چکوال روڈ عرصہ دس سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے دور حکومت میں منظور ہونے والی سڑک عوام کے لیے بابالے جان بن گئے اسی پر مصیر تصیلات جانتے ہیں امتیاس جہدری کی اس ریپورٹ میں سوہاوہ سے چکوال روڈ جو پاکستان پیپل پارٹی کے دور حکومت میں سڑک کا کام شروع ہوا اور عرصہ سات سال گزرنے کے باوجود تا حال مکمل نہ ہو لوگ دمہ ٹی بی اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے کی وجہ سے گردوں کو بار سے اکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بہت سی جانوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے گاڑیوں کا بھی کافی نقصان ہو چکا ہے لوگوں کا سفر کرنا انتہائی ہمارے ساتھ کچھ ساتھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب سے یہ سڑک زہر تمیر ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بتائیے گا کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بہت قیمتی وقت نکال کے آئے یہاں پہ جب سے سڑک کی تمیر شروع ہوئی ہے سڑک کمپلیٹ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہمارے کربار بلکل بند ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں میں بہت سی بیماریاں پھیر رہی ہیں اس میں ٹی بی اور خانسی اور سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور بیتا ہشک سی ڈینٹ ہو رہے ہیں روز بر روز اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس روڈ کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کیا جائے تاکہ ہمارے روزگار زندگی بہال ہو سکے اور لوگ محفوظ ہو کر اپنی صحیح زندگی گزار سکے جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے یہ سرک زیادہ تمہیر ہے کہ ہمارے کاروبار بلکل اٹھپ ہو گئے اور ہمیں ٹی بی جیسی بیماریاں جو ہے وہ لگ گئی ہیں ان کا اعلیٰ کام سے اپیل ہے اور سڑک انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس سڑک کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ ہم اچھے طریقے سے گزار سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رکھ کرتے ہیں محکمانہ پروشن کے سلسلے میں پہلے امتحان میں کامیاب ہو کر لیسٹ اے میں درج ہو چکے تھے آج پروشن لیسٹ بی ون میں اندراج کے لیے ٹیسٹ لیا گیا امتحان بی ون دستک پولیس آفیس ہے سادے کلی ڈوگر کے ذریعے نگرانی لیا گیا معاونت کے لیے اس پی محمد شویب ڈی اس پی ہیڈکوارٹر رحمان قادر ڈی اس پی آرگنائزڈ کرائیم خورم سعید ڈی اس پی ٹریفک محمد سعید ڈی اس پی پٹرولنگ پولیس محبود حارون اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے ننکانہ صاحب میں ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے اپکا یونین کا مطالبت کے حق میں احتجاجی دھرنا دیا گیا حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی اپکا زلہ ننکانہ صاحب کے صدر حاجی اکرم گجر کی قیادت میں کلرکو نے ڈی سی آفیس کے سامنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا اور دھرنا دیا احتجاج میں زلہ بھر سے کلرکو کی کثیر تعداد شامل تھی کلرکو کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اصافہ کیا چاہیں پیس کیل پرائز کیے چاہیں ہاؤس رینٹ نے پیس کیل کے مطابق دیے چاہیں کانٹریک ملازمین کو مستقل کیا چاہیں دوسری جنیب حاصل پور زلہ بناو تحریک وکلا برادری دی امیلی میتان میں اترائی ہر فورم پر آواز بلم کرنے کا مقصد کسی بھی گربانی سے دریگ نہیں کیا چاہے گا یہ ہمارا نہ صرف درینہ مطالبہ ہے بلکہ ہمارا حق بھی ہے دیکھتے ہیں حاصل پور سے ملک عبد الرشید کی ائرپورٹ قدم سے قدم ملانا ہے حاصل پور کو زلہ بنوانا ہے حاصل پور زلہ بناو تحریک کے لیے وکلا برادری بھی امیلی میدان میں اترائی صدربار ایسوسییشن سید اطاولہ شاہ بخاری اور جنرل سیکریٹری علی بسرہ کی جانب سے بار روم میں حاصل پور کو زلہ بناو کے حوالے سے تقریب منقد کی حاصل پور کا زلہ بننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کام از کام ڈیڑھ سو کلومیٹر دسٹک ایڈکوائٹر سے دور ہے یہاں پہ سٹیٹ لینڈ مجود ہے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں تقریب میں کثیر تعداد میں وکلا برادری نے شرکت کی وکلا نے اپنے اپنے انداز میں حاصل پور کو زلہ بنانے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت وقت سے حاصل پور کو زلہ کا درجہ دینے کا بھرپور مطالبہ کیا حاصل پور زلہ اس لیے ضروری ہے کہ تحصیل حاصل پور قیام پاکستان کے بعد سے مسائلستان بن چکی ہے نواب صاحب کے دور میں یہ کبھی سرسبز تحصیل ہوا کرتی تھی ون یونٹ کے بعد اس تحصیل کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا رہا اور آج یہ تحصیل مسائلستان بنی ہوئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحصیل حاصل پور کی آبادی اور مسائل بھی بڑھ رہے ہیں بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے تحصیل حاصل پور کو زلہ کا درجہ دینا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک عبد الرشید رائل یو مٹی کے برطن میں پانی پینا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے فقی والی کے مٹی سے بنے گھڑے اپنی مثال آپ ہیں یہ گھڑا کیسے تیار ہوتا ہے دیکھتے ہیں فقی والی سے سید عدنات شاہ کس ریپورٹ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے زیادہ تر انحصار فریج بھی کیا جاتا ہے جو گروہ میں فیشن بھی بن گیا ہے یا بزار سے برپ لاکر کولر میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے مگر مہنگی بجلی اور لوشڈے کی وجہ ایک کم خرچ اور بالانشین اس کا مٹی کا بنا گڑا بھی ہے اور اس کا استعمال سنت نبی بھی ہے کچھی مٹی کو لا کر اووی پر مقصود طریقے سے گوندا جاتا ہے اور کاریگار اسے اپنے فن سے مٹی کے خوبصورت برطنوں میں بدل دیتے ہیں جس میں گڑا شامل ہے مٹی کے گڑے نے تھنڈے پانی کی جن جناہت سے جان چڑا دی اب نہ فریج کی ضرورت ہے اور نہ بجلی کی پریشانی مٹی کا مٹکہ یا کولر گارلائن اور تھنڈا تھار پانی بروقت پائیں فقیر والی کے شہری اور دہتی علاقوں کے لوگ بڑی تعداد میں ان برطنوں کا استعمال کرتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مٹی کے کولر یا مٹکے میں پانی محفوظ کر کے پینہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے فقیر والی کی مارکٹ میں یہ برطن دو سو سے لے کر پانچ سو تک دستیاب ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ سید عدنان شاہ نمیدہ رائیل ریپورٹ آپ نے سوانی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں دکی لیبر فیڈریشن کے ذریعہ تمام تقریب منقید کی گئی تقریب پاکستان لیبر فیڈریشن زیلہ درکی کے صدر شیر محمد کاکر کی قیادت میں منقید کی گئی ہے اس موقع پر صدر شیر محمد کاکر نے خطاب کر تو ہی کہا کہ لیبر کے حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا لیبر معاشرے میں ریڈ کی حیثیت رکھتے ہیں لیبر کے ذریعہ ہی معاشرے ترقی کی راہ پر گھامزن ہوتی ہیں لیبر فیڈریشن کے پچاس سال جد جہد کو عملی جامعہ پہنا رہے ہیں لیبر فیڈریشن کابینہ مزدوروں کی خدمات احسن طریقے سے سراجام دے رہے ہیں پاکستان تاریکین صاف زیلہ اورکزئی کے سینیٹر اورنگ زیب اورکزئی نے میڈیا سے بات کر تو ہی کہا ہے کہ وزیر آسم عمران خان کا اورکزئی دورے سے اورکزئی عوام اور پی ٹی آئی ورکرز میں مایوسی پھیل گئی ہے کیونکہ وزیر آسم کے دورے سے اورکزئی قبائل کی بہت سے امیدیں وابستہ تھی لیکن عمران خان نے ایک اعلان بھی نہیں کیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اورکزئی قبائل کی ترقی کے لیے حکومت دوبارہ مردم شماری سمیں دیگر بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں جلال پور جھٹا میں دی ایس پی سعید احمد کی قیادت میں کریانہ والا پولیس نے اندھا قتل ٹریس کر کے ملزیمان کو دوسرے صبح گلگت بلتستان میں چھاپے مارکت گرفتار کر لیا پولیس نے مقتولہ کے شہور انصر کے ریپورٹ پر نامعلوم ملزیمان کے خلاف مقدمہ درچ کروا دیا دی ایس پی سرکل جلال پور جھٹا حافظ سعید احمد نے پرس کانفرس میں بتایا کہ ڈی پیو گجرات سعید علی محسن نے اس اندھے قتل کو ٹریس کرنے کے لیے تھانا پوریانوالا کے ایس اچو اور ملک نظر کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل تھی جس نے چند روز میں اس اندھے قتل کو ٹریس کر لیا ہے اور اس خاتون کا قتل اس کا دیور مبشہ نکلا ہے جس نے اپنے دوست رزا جھٹ کے ساتھ مل کر قتل کیا اور دوسرے صبح گلگت بلتستان پرار ہو گئے پوریانوالا پولیس نے گلگت بلتستان میں چھاپے مار کر دونوں مزیمان کو گرفتار کر لیا ہے دیگر خبریں شامل کریں گے آزانِ اثر کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے بھی فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو جہاں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں لکھ اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کر وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر 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 نے کہا ہے کہ لورہ اورکزی کلایا کو وزیراعظم عمران خان کا دھورہ کامیاب تھا انہوں نے عظیم الشان اور کامیاب جلسے کو پی ٹی آئی کی کامیابی قرار دے دیا دیکھتے ہیں خان زمان اورکزی کی ائر بورٹ ہمارے سرزمین نظیروادی اورکزی سرزمین پر وزیراعظم صاحب کا دورہ ہمارے لئے انشاءاللہ نقشہ گن ہوگا اور ہم بہت مشکور ہیں اپنے وزیراعظم صاحب کی وزیراعظم صاحب کی کہ وہ ہمارے علاقے آئے تشریف لائے اور جلسہ کیا انشاءاللہ ہمارے لوگوں کے توقعات ہیں کہ جو ہمارے ڈیماند کے مطالبات ہیں اس میں جو نہ کچھ نہ کچھ پورے ہو جائیں گے لیکن ہمارا امید ہے کہ جو ایسی ایواند مل رہا ہے اور جو آگلہ بجٹ ہے اس میں ہمارے جو مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ اس میں اس پر کام حجور ہو جائے گا اور ہم بہت خاصیت اور گزائے اور بہت خاصیت پی ٹی آئے ورکرز بہت خوش ہیں کہ جو انا وزیراعظم صاحب ہمارے علاقے تشریف لائے اور جون میں جو فند آ رہے ہیں جو زل کو فند آئیں گے انشاءاللہ جو مطالبات کیے تھے عوام منارہ کو انشاءاللہ وہ مطالبات ہمارے اس میں پوری ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے جو مطالبات کے جو ضروریات کے جو نیورسٹی کی یا جو نیسرے مسائل کے وہ خل ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ لوگ جو حوام ہیں وہ جون تک انتظار کرو آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ صوفی بزرگ حضرت لال شہواز کلندر کا سلانہ ارس آج سے سہون میں شروع ہو چکا ہے گورنس ان مزار پر حاضر دیں گے اور ارس مبارکہ سرکاری سطح پر افتتاح کریں گے سہون شریف میں سن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت کلندر لال شہواز رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ساتھوں سرسر جوان ارس مبارکہ آج اٹھارہ شعبان سے سہون شریف میں شروع ہو گا ارس مبارکہ افتتاح گورنر سن امران اسماعیل مزار کلندر پر حاضری دیکھر چادر چڑھائیں گے اور ارس مبارکہ سرکاری سطح پر آغاز کریں گے ارس مبارکہ حوالے سے سیکیورٹی کے پانچ ہزار پولیس اہلکار دو سو سے زائد رینجرز کے جبان مقرر کر لیے گئے ہیں اکیزت منزائرین کی ایک بہت بڑی تعدہ سیون شریف پہنچ گئی ہے خبر دیں آپ کو چمن سے جہاں ریلوی ایسپٹال میں ایف سی بلوچستان کی جانی سے دو روزہ آئے کم کا اینکار کیا گیا کم کا استطاع کمانڈنٹ چمن سکاؤٹس کرنل قورم اور کیپٹن امیر نے کیا کیپ میں سینکڑوں مریزوں نے آنکھوں کا فری چیک اپ کروایا دوسری جنب جن مریزوں کو آپریشن کے ضرورت ہی انہیں ایڈمنٹ کر دیا گیا کیپ میں آنکھوں کی فری عدویات پر تقسیم کی گئی چمن کے شہریوں نے ایف سی بلوچستان چمن سکاؤٹس کا غریب عوام کے لیے کیپ منعقد کرنے پر شکریہ دا کیا خانوال سے اہم خبر آپ کو بتائیں کہ خانوال میں پولیو کے قطرے پلانے والے ٹیم کو آوارہ کتوں نے کاٹ لیا ہے پولیو ٹیم زخمی حالت میں ڈسٹرک ہستال پہنچ گئی ڈسٹرک ہستال میں کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے راکٹرز ہرتال پر ہیں خانوال سے آپ کو بتائیں کہ پولیو ٹیم بے یاروں مددگار ایمرجنسی وارٹ میں پھڑی ہے پولیو ٹیم کی دعائی کسی نے ایک نہ سنی اب آپ کو بتائیں شکیل بلوش حلام رسول گجر ملک شوکت علی کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر وابڈہ ہارڈرو یونین کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئے جس میں عالی اہد داران نے شرکت کی iresater والہ حلام رسول گجر ملک شوکت علی کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر وابڈہ ہارڈرو یونین کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں عالی عددران نے شرکت کی شیف شہباز علی جنرل سیکسی ملتان سرکل محمد ساکیب دویزنل چیئرمین رانہ سلیم دویزنل چیئرمین اور زشان الحق نے بھی شرکت کی یہ تقریب بلستان میریج کلب میں منقل کی گئی اس کے چیف گیسٹ عمر لوڈی چیف انجینئر بھی موجود تھے دیگر شرکہ میں دویزنل چیئرمین مجاہد حسین ایکسین وقاس خواکانی چیئرمین الطاف حسین راشد یامین تارک محمود بھٹی زنر چیئرمین نے بھی شرکت کی اس تقریب میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی جس میں رانہ تارک کامران مزفر اور محمد شہزاد بھی شامل تھے ساتھی ریپورٹر کامران مزفر کے ساتھ امبرین انجوم رائل نیوز ملتان قادر پورا تھانا بدلہ سنت میں سوتیلے والد کی بیٹی سے مبہینہ زیادتی کا معاملہ بستی ڈھانڈلا کے رہائشی بائیس سالہ عابدہ ریاض کا اپنے سوتیلے والد پر زیادتی کا الزام لگا دیا گیا متاثرہ خواتین نے سی پیو ملتان پولیس اور وسیلیرہ پنجاب سے انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کی اپیر کر دی مزید جانتے ہیں شفقت کی اس ریپورٹ میں قادر پورا کے نواحی علاقے تھانا بدلہ سنت کے موزہ کوٹلا مہارا میں سوتیلے والد کی بیٹی سے مبہینہ زیادتی بستی ڈھانڈلا کی رہائشی بائیس سالہ عابدہ ریاض نے بتایا والدہ سے ملنے آئی ہوئی تھی اور میرے ستیلے باپ نے میرے ساتھ زنا کیے ہم وزیلے والدہ سے مطالبہ کرتے ہیں انصاف دیے جائے کہ اس کے ستیلے والد نے میری والدہ اور مجھے نشہ اور مشروع پلا کر مجھے مبہینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا میرے خامدہ نے نشہ ورشیز ملا کے میرے میاں نے میری بیٹی کے ساتھ زنا کی ہے جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں متاثرہ خواتین نے سی پیو ملتان پولیس اور وزیرالہ پنجاب سے انصاف اور تحفظ فرام کرنے کی اپیل کی ہے کیمرامین رہی لباسی کے ساتھ صفقت علی جا رائل نیوز قادر پر علاقہ خبروں سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ رائل نیوز ٹوٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف رائل نیوز